بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن کی ایسے ایکزٹ کے مدلک میں بات کرنا چاہتا ہوں ایکزٹ کے مدلک کچھ قوانین میں ترمیم ہوئی ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پہ میرے پاس ایک موضوع ہے ایک وقت میں کتنی طلب ہوا سکتے ہیں سب سے پہلے میرا بھائی ایکزٹ لگنے کی صورت میں ایکزٹ جانا ضروری قرار دے دیا گیا ہے یعنی کہ اگر آپ کی کمپنی اینڈ آف کونٹریکٹ پہ آپ دوسری کمپنی سے ریکویسٹ مگو آتے ہیں اپنی پہلی کمپنی کا کونٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں اور دوسری کمپنی سے ریکویسٹ مگوا کے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس دوران آپ کی کمپنی آپ کا ایکسٹ لگا دیتی ہے آپ اس ایکسٹ کو چیلنج کرنے کے لیے مکتب عمل جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی پہلی ہیرنگ میں ہی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اگر آپ کے کفیل نے آپ کا ایکسٹ لگایا ہے دین آپ کو ایکسٹ جانا ہوگا یہ جب الپاغ آپ وہاں پہ سنیں گے تو یقینت آپ کو مایوسی ہوگی کیونکہ آپ کو بتایا کہ ہم بہتری کا جب سوچ رہے ہوں تو اس وقت ہمیں مطلب ایک دم سے ایسی خبر آ جائے جس میں ہمیں پتا جلے کہ اب بہتری کی امید ختم ہوئی اب مزید اس میں سختی ہونے شروع ہوگی ہے تو الحمدللہ آپ اس پہ سختیاں زیادہ نہیں ہیں یعنی نرمی رکھیں آپ اس سے پریشان نہیں ہوں کیونکہ ایکسٹ ہی صرف آخری حل ہے آپ کا پہلے حروب تھا اب حروب کا حل ختم ہو گیا ان کا اب حروب کی طورت یہ ہے کہ اگر آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں دیورنگ ٹرانسفر دیورنگ نوٹس پریڈ آپ کا کفیل حروب دیتا ہے اور ایسی کمپنیاں جن کا کیوا پر اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کا ساتھ کیوا پر کونٹریکٹ نہیں ہے اولڈ سسٹم میں کام کر رہی ہیں ایسی کمپنیاں ڈائریکٹ حروب لگا سکتی ہیں جو کہ مشکل ہوگا آپ کے لیے تو اس لیے آپ ایسی کمپنی میں اگر موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کسی دوسی کمپنی کی طرف ہو تو پھر یہ حروب کا کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر یہ حروب کام نہیں کرے گا یہ اولڈ کمپنیوں کے لیے بتا رہا ہوں جو ایسی کمپنی ہیں جو ابھی جب اولڈ سسٹر میں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب رہی بات ایگزٹ سی جو میں میرے خیال میں تھکیا ہوں بتا بتا کے ایگزٹ کچھ صورتوں میں نہیں لگتا میرے خیال میں آپ سعودی ریبیا میں اگر آپ نے رہنا ہے تو پرائیویٹ ڈرائیوین لائسنس آپ کو بنانا ضروری ہو گیا ہے اور اس کے بعد سعودی ریبیا میں رہتے ہو اگر آپ کے نام پہ کوئی گاڑی ہوگی تو آپ کا ایگزٹ نہیں لگ سکتا نمبر دو پہ اگر آپ ڈرائیوین لائسنس نہیں بنانا چاہتے یا ڈرائیوین نہیں جانتے تو اس صورت میں آپ کے جو فیملیز ہیں ان کو بلا لیں بے شک وزٹ ویزے پہ اپنے نام سے بلا لیں ٹھیک ہے وزٹ ویزے پہ آئیں لیکن آپ کے نام سے آئیں اگر آپ کی فیملی وزٹ ویزے پہ سعودی ریبیا میں موجود ہے آپ کا ایگزٹ نہیں لگ سکتا ہم ہمہ وقت کوشش میں رہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایسا حل لے کے ہیں جو کار آمد ہو سو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹرانسور کا جو مطلب موضوع ہوتا ہے وہ آپ کو تو بیفور ٹرانسور پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ کوئی اچانک والا تو سرسلہ ہوتا نہیں کہ آپ کو ایک دم سے پتا لگا ہو اگر اکامہ ایکسپیر ہے کونڈریکٹ باقی بھی ہے تو آپ ٹرانسور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اکامہ آپ کو پتا ہے کفیل نہیں چھوڑ دا اس طرح تو پھر آپ نے سیمپل یہی کرنا ہے کہ اپنی فیملی کو وزٹ ویزے پر بلائیں ان کو یہاں کی سید کرائیں سوڈی ریبیا کی عمرہ حج کرائیں یہ بھی بہتری ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹرانسور بھی ہو جائے گا اچھی کمپنی میں یا اگر آپ اپنی فیملی سے نالا ہے ناراض ہیں یا نہیں بلانا جاتے تو پھر آپ کے نام پر گاڑی ہوں نہیں چاہی سعودی ریبیا میں ایگزٹ سے بچنے کے لیے یہ دو حل ہے جس کا کمپنیوں کے پاس انشاءاللہ کوئی حل نہیں ہوگا ان دونوں زورتوں میں آپ کا ایگزٹ نہیں لگ سکتا برحال یہ زیادتی ہے لیکن اس وقت مکتب عمل میں جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ ایسے ہی میں نے شروع میں بھی ایک وضاحت کی تھی کہ ایسے ہی کچھ فیصلے آ رہے ہیں اب اس میں قوانین میں رد و بدل نہیں کیا گیا لیکن جب وہاں پہ جسٹس کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ کو اگر کبھی نے ایگزٹ لگا دیا دن آپ کو ایگزٹ جانا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ ترمیم ہوئی ہیں جن کی وضاحت نہیں پیش کی گئی لیکن ہوئی ہیں ٹھیک ہے میرے سامنے دو تین کیسز ایسے اب ہوئے ہیں اون ڈا سپورٹ ٹھیک ہے اب اگر آپ کوئی بھائی یہاں پہ یہ کلیم کرے کہ بھائی اس سے آئے سے بیس تین پیل ہے مہینہ پہلے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو ایگزٹ کا حق حاصل نہیں ہے یا میری کوئی ویڈیو میں میں نے کہا کہ بھائی کفیل آپ کی پرمیشن کے بغیر ایگزٹ نہیں لگا سکتا تو بھائی اس وقت کی پوزیشن غیر ہے میں نے آپ کو ہمیشہ ہدایا کہ سعودری ایپیا میں اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں ہمیشہ آپ جڑے رہا کریں ٹھیک ہے اب یہ پرانی اپ ڈیٹ ختم ہو گئی ہے اب سمجھیں کہ آج ہے دس دو دو دار چوبیس تو دس دو دار چوبیس کی جو اپ ڈیٹ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کی کمپنی آپ کا ایگزٹ لگاتی ہے اور آپ کوٹ بھی اس کو چیلنج کرتے ہیں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ بات میری یاد رکھیں ٹھیک ہے تو بیفور ایگزٹ اب آپ کو کرونا سے جیسے ہم کہتے تھے کہ علاج سے اتیاد بہتر ہے تو آپ نے اس کا علاج کرنے کی وجہ ہے ایگزٹ کا آپ نے اختیاد کرنی ہے ٹھیک ہے دو میں نے اختیادیں آئی رکمنٹ کی ہیں پہلی اتیاد آپ اپنی فیملی کو ویزٹ ویزا پر سعودی ریپیا میں بلائیں پرمننٹ ویزا پر بلائیں یا آپ کے نام پر گاڑی ہو تو یہ ایگزٹ کی تلوار آپ سے ہٹ گئی حروب کی تلوار سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دی دین آپ ایزی لی اپنا کونٹیکٹ آرٹیکٹ سیمٹی پور کے ساتھ ٹرمی نیٹ کر کے نیکس کمپنی سے تلو مگوا کہ آپ ٹرانسورٹ کر سکتے ہیں نائنٹی دیرز روڈر پیلیڈ کی بزمیں اگلی بات ایک وقت میں کتنی تلو مگوا ہی جا سکتی ایک وقت میں آپ جتنی چاہیں تلو مگوایں ایک سیپٹ ایک ہی طلب کر سکتے ہیں ایک ٹائم پر اگر آپ کو ایک وقت میں تین چار کمپنی تلو بھینا چاہیں بھیج سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ ان آفر میں سے صرف ایک آفر ایک سیپٹ کر سکتے ہیں جب آپ نے آفر ایک سیپٹ کر لی پھر آپ کو دوسری کمپنی ریکویسٹ نہیں بھیج سکتی جب تک یہ ریکویسٹ آپ نے کسی کنارے نہیں لگتی یعنی یا تو ٹرانسورٹ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا یا یہ طلب ایکسپیار نہیں ہو جاتی چودہ دن کا ٹائم ہوتا ہے طلب کا اس میں بھی کافی تھا دوستوں کو سوال ہوتا ہے کہ چودہ دن میری نائنٹی ڈیز آپ پیریٹ آگیا تو چودہ دن بعد تو یہ ایکسپیار ہو جائے گا بھئی وہ نائنٹی ڈیز پیریٹ آگیا اب اس کا چودہ دن کا طلب ختم ہو گیا اب اس کا طلب نائنٹی ڈیز سے ہے ٹھیک ہے جی اب نائنٹی ڈیز کمپلیٹ ہونے پر چودہ دن سٹارٹ ہوں گے کے پاس سات دن کا ٹائم ہے آپ اسے ایکسپٹ کریں نہیں کرتے یہ طلب ایکسپیار ہو جائے گی آپ نے ایکسپٹ کر لی یا تو آپ کے کفیل کے پہلے کے پاس چلے گی ٹرانسٹو کے لیے نہیں کفیل کے پاس تو اس کے پاس چودہ دن ہے چودہ دن کے اندر ٹرانسٹو کمپلیٹ کریں نہیں کرتا یہ طلب ایکسپیار ہوگی نوٹس پیریٹڈ میں چلے گی تو پھر نوے دن بعد یہ نوٹس پیریٹس سٹارٹ ہوگا چودہ دن والا ٹھیک ہے جی یعنی پہلا نوے دن نوے دن کے بعد چودہ دن چودہ دن کے اندر آپ کا کفالہ مکمل نہیں کرتا یہ طلب بھی ایک سپیار تصور کی جائے گی اگر دوبارہ آپ طلب مگواتے ہیں دن دوبارہ نوٹس پریڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جی میرے خیال میں میں نے دونوں ٹوپنک کی وضاحت کر دی ہے اور رہی بات ایک دو معاملات ہم سے خراب ہوئے ہیں ان دنوں میں میں ان تمام حضرات سے معذر چاہتا ہوں جن کی معاملات مجھ سے تاخیر کا شکار ہوئے یا خراب ہوئے اصل میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ معاملات ہمارے خراب رہے ہیں ان دنوں میں تو اس وجہ سے ہے تو انشاءاللہ اگر کسی کی امونٹ پینڈنگ ہے یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے انشاءاللہ اسی فروری کے اندر اندر ہم سارے معاملات کلیر کر دیں گے اللہ کے بینے بہت بہت شکریہ دن سارا خیار رکھی گا جتنے میں معاملات پینڈنگ ہیں آئے سے پرومیس ہے اللہ کے انشاءاللہ فروری میں سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ